حضراتِ قرآنِ مجید قرآنِ رشید تھی سورِ بقارہ کی ایک آئے مبارکہ باباک کی سامنے تلا ہوئی اس آیت میں روزی آپ اس کو پڑھتے سنتے ہیں پہلا سبارہ جو گا سبحان اللہ اس آئے مبارکہ کے لئے عاشقوں کے لئے پورا پورا عشق کا نصاب برا ہوا ہے پورا پورا عشق کا نصاب برا ہوا ہے آئیت آئیت کا شان نظور اور اس کے ذمہ میں چند باتیں انشاءاللہ آز کرے کے جازت چاہمورا شان نظور یہ ہے کہ منافق منافق توہلا دو موہ اوپر سے مومن اندر سے کافر اوپر سے نیک اندر سے خبیص اوپر سے کلمہ اندر سے کفر اس کو کیا کہتے ہیں منافق تو یہ وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے توجہ ہوئے ہیں بڑے بھوٹ سے سننے کیا کرتے تھے کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے سب خوش کرتے تھے لیکن دل میں مدینہ والے کا بھوستہ صرف مجبورا کلمہ پڑھا ہوا تھا اور یہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اسلام کی محبت میں نہیں اسلام کو لوٹنے کے لئے کہ اندر رہیں گے اور اندر اندر سے اس کو کٹیں گے توجہ ہے اس مشن کے لئے پتہ چلا کلمہ دو دو مقصدوں کے لئے بڑھا جاتا ہے مہربانی فرماکت اپنا مائنٹ سیٹ دیتی ہے یہ جو تھوڑے تھوڑے پڑھا لکھ جاتے ہیں نا امی ایشی ہے وغیرہ وغیرہ یہ تھوڑے سے سیاست کا تم چھلہ جن کے ساتھ لکھ جاتا ہے پھر وہ ان کے نارہ کے ہوتے ہیں کلمہ نہ لیں سارے تمہیں بھائی کیا محافظ کلمہ نہیں پڑھتے تھے عبداللہ بھلو بھائی کلمہ نہیں پڑھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا ہر دستار کے ہر بیچ کی تحقیق کے لازم ہر صاحبِ دستار محزز نہیں ہوتا کلمہ کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ کلمہ جان بچانے کے لئے ہے یہ یہ کلمہ مدینے والے کی محبت میں ہے پتا چلا کلمہ دو مقصد کے لئے پڑھا جاتا ہے کوئی پڑھتے ہیں اسلام کو بچانے کے لئے اور کوئی پڑھتے ہیں اندر سے اسلام کو تباہ کرنے کے لئے یہی تو ہم کہتے ہیں چیک کر صرف کلمہ نہ سونا منافقوں نے نا کلمہ پڑھا ان کو اللہ کے نبی نے افتحایا اے مومن بڑھ جو قَالُو آمَنَّا یہ نے کیا کہا گے ہم مومن بڑھ تو آگے سے کہا ہم تو آرڈی مومن ہیں ہم تو آرڈی مومن ہیں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صرف آگے ان کو بتا کہ یومان کیا ہوتا ہے سبحان اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ حَابِنُوا کَمَا آمَنَا قَالُو آمَنُ مِنُوا کَمَا آمَنَا صُفَهَا مالکِ قُنِرَ نے حُکم دیا کہ چلو ایمان لاؤ اس طرح ایمان لاؤ کما آمَنَا جیسے میرے محمد کے بھلان مومن صحابہ اب بکر و عمر و عثمان و حیدر ایمان لائے تلحاؤ زبیر و سادو سعید و درمان ایمان لائے جس طرح جس طرح ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ بھائیار ایمان انہیں بناو جیسے بولائے ویسے لاؤ سفقہ کلمہ نہ پڑو خوشک کلمہ نہ پڑو جیسے وہ ایمان لائے ویسے تم لاؤ خانو کہنے لگے منافق آنو منو کیا ہم اس طرح ایمان لائے کما آمَنَا سُبْنَا جیسے یہ پاگل ایمان لائے اس طرح ایمان لائے اس طرح ایمان لائے اوہ ہم ان پاگلوں کتا نہیں آنا ہے سبحان اللہ کس کی طرح ایمان لائے ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے یہی میں آج آپ کو کچھ نہیں جانا جائیں کہ عقیدہ صحابی کیا ہوتی ہے عقیدہ صحابی کیا ہوتی ہے سبحان اللہ انہوں نے کیا کہا ایمان لائے اللہ نے کیا کہا کیسے ایمان لائے جیسے میرے یار کے میرے یار کے صحابہ ایمان لائے عرب عقیدہ روح اور عثمان و حیدر ایمان لائے اس طرح ایمان مجھے چاہیے داری بھگری کلبان نہ تھے اندر کا ایمان کو جو صدیب کا ہے جو حروف کا ہے جو حیدر کا ہے جو صدیب کا ہے جو صدیب کا ہے وہ والا ہی فائدر ایمان لائے سبحان اللہ انہوں نے آگے سے چاہتے ہیں فائدروں کی طرف ایمان لائے بس صحابہ یہ سمجھانا ہے قویسٹن یہ ہے کہ وہ کون سی حضرت میں تھی صحابہ کہ دیکھنے والے انہیں پاگل سمجھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے فرمائے کرتے ہیں منافق زاہر زاہر تہنے لائے عاشق اللہ عاشق اس ماملے کی اصل تک جاتا ہے تو جن منافقوں نے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا اس کی وجہ یہ تھی ایسے ہی پاگل کی کہتا ہے تو وہ وجہ ہوتی ہے اے اوہ سارے گرمی وجہ کیا تھی جو کہتا ہے یہ پاگل ہیں فرمایا دراصل رسول اللہ کے صحابہ حضور کے ساتھ دیوانگی کی حق تک پیار کرتے تھے اللہ اور ان کی حرکتیں اے سی او کی تھی جو بظاہر دیکھنے میں پاگل پناہ ہیں دیکھنے میں پاگل پناہ ہوتا ہے دیکھنے میں مسئلہ میں تھوپوں کوئی اٹھا کے اس کو ہوں پہ ملے تو آپ کیا کہو گئے پاگل ہیں توجہ ہے نا پاگل ہے کہیں کہو گے نا میرے رسول اکرم مادنہ خامن نبی نخام اللہ وقت فی قصدر اجول امیل فضلہ قبیل جندر میں بچا حضور تھوپ مبارت ٹھینکتے ساتھیں ان سے بڑھتا ہو اٹھاتا ہوں میرے اکنے تخریر کر رہوں میرے وہ اسے دھوپ نکلے آپ اپنا ہوں چھپائیں گے اب اپنے آپ کو صاف کریں گے لیکن رسول اللہ کے صحابہ وہ جب آتے آنکھ نکلی ہوتی مدینے والے آنکھ کا آنکھ نکل گئی پھر مدینے والا آنکھ آنکھ نکل گئی پھر مدینے والا آنکھ بھی دل اصبال ہے نا وہ یہ نہیں کہتے میں نے کوئی یہاں پر آئی آسپٹل کھولا ہوئے کہ میں آنکھ اپریشن کروں جاؤ بھئی اپنا کام کرو اگر آنکھ مانگنی ہے نظر مانگنی ہے خدا سے مانگنی ہے کیا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جاؤ بھنا کام کر آئے بھئی اپنا مدینے والا بھی تو لجبال ہے نا مدینے والا کتنا لجبال ہے ہاں کیا ہوا آنکھ نکلی اچھا آنکھ نکلی جی آقا اچھا آنکھ دیں تو یہ جلنا دیں لے بھئی مانگا ایک میں دو دو رہے ہیں اب مانگنے والے کو نزاج محبوب بھی تو پتا ہے نہ ہوا کہتے ہیں میں نے تو آنکھ مانگی ہے جلنات وہ آپ میں کہہ دی ہے تو میرے رسول نے اپنا لوحاب اٹھایا آنکھ رکھ کے اوپر لگایا آپ صحابی سے کسی نے پوچھا کیا فرق ہے اس نہ ہو